اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبت بھرا اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے پاس ایک بہتی مزے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ یہ ویڈیو ہے کہ میں اپنے بڑے بیٹے کے گھر سے چھوٹے بیٹے کے گھر کی طرف جا رہی ہوں اور میں نے بڑے بیٹے کے گھر سے ہی کیمرہ جو ہے وہ آن کیا ہے اور تھرو آؤٹ جو ہے چھوٹے بیٹے کے گھر تک جاتے ہوئے تو یہ کیمرہ آن ہے تو اب دیکھیں کہ کتنا فاصلہ ہے اور کتنی دور ہے تقریباً دس منٹ کی ڈرائیو ہے میرے بڑے بیٹے کے گھر سے چھوٹے بیٹے کے گھر تک بس اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں میں فاصلے نہ رکھے گھروں کے فاصلے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے تو اس کے میرے بڑے بیٹے سے چھوٹے بیٹے کے گھر سے پھر اس کے بعد پانچ منٹ کی ڈرائیو ہے اور پھر میرے بانجے کے گھر سے پانچ منٹ کی ڈرائیو ہے اور میری بھتیجی کا گھر ہے اور پھر میری بھتیجی کے گھر سے پانچ دس منٹ کی ڈرائیو ہے اور میرے بڑے بھائی کا گھر ہے تو دیکھیں یہ ہمارا اپنا گاؤں ہے کنیکٹی کٹ ہے اور یہاں سب اردگرد ہمارے اپنے عزیز اور رشتہ دار ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب سب اکٹھے ہوتے ہیں اور عام طور پر ہم لوگ بڑے بھائی کے گھر میں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو کھانا وغیرہ وہاں کھاتے ہیں اور ویکنڈ تو ہمارا وہیں گزرتا ہے زیادہ تر تو اللہ سلامت رکھیں ہمارے بڑے بھائی کو بھی اور میرے بچوں کو بھی اور کل کے بھائیوں کو کل کے بچوں کو کل کے میکا جو ہے وہ سلامت رہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھتے جائیں کتنی پیاری جگہ ہے اور کتنا اچھا مطلب یہ کہ جو ہم لوگ جیسے جیسے ٹرن لے رہے ہیں جو جو راستے آ رہے ہیں بڑے بیٹے بڑے بیٹے کے گھر سے چھوٹے بیٹے کے گھر تک جانے کا تو آپ اچھی طرح دیکھیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے بس یہ ہے کہ باکنگ ڈسٹنس نہیں ہے ہمیں جو ہے کوئی لے کے جاتا ہے تو ہم جا سکتے ہیں تو ویسے خود سے تو پھر ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے تو ایک لطیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں ڈاکٹر ہم معذرت ہوا ہیں آپریشن کے وقت ربڑ کا دستانہ آپ کے پیٹ میں رہ گیا ہے اس لئے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا سردار تو پاگل تو نہیں ہے یہ پکڑ تیس روپے بازار سے دوسرا دستانہ لے آنا واہ جی واہ کیا بات ہے بھولے سردار کی تو دوستو مسکراؤ کیونکہ آپ بہت ہی پیاری ہو ہنسو کیونکہ یہ مزاگ تھا باپ بیٹے سے بیٹا کوئی بات نہیں تمہاری قسمت میں فیل ہونا ہی لکھا تھا بیٹا جی پاپا اچھا ہوا میں نے تو پورا سال پڑھائی ہی نہیں گئی ورنہ ساری محنہ ضائع ہو جاتی کیونکہ میری قسمت میں تو فیل ہونا ہی لکھا تھا سردار یار اگر نین نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے سیکنڈ سردار نین کا انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ انسان سو ہی جائے ٹیچر کل اگر ہومورک نہیں کیا تو مرگا بناؤں گی سٹوڈنٹ ٹھیک ہے ہم ٹیچر نان اور کوپ میں لے کر آ جاؤں گا ایک مولوک صاحب کے سامنے بریانی کی پریٹھ رکھی گئی تو بریانی کی ٹریج جو ہے اس نے تھال کو گھما کر اپنی طرف کر لیا کیونکہ لیک پیس جو تھا وہ دوسری طرف تھا کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے مولوی صاحب نے کہا کہ مرگے کے پاؤں قبلے کی طرف تھے اس لئے پھیر کر اپنی طرف کر لیے دوستو ایک گھر میں پانچ بہنیں تھی ایک کا نام ٹوٹی تھا دوسری کا نام پھٹی تھا تیسری کا نام پھکی تھا چوتھی کا نام مری تھا اور پانچمی کا نام بھوتنی تھا ایک دن ان کے گھر لڑکی کو دیکھنے کے لیے مہمان آئے ماں آپ کرسی پر بیٹھیں گے یا چٹائی پر مہمان کرسی پر بیٹھ جائیں گے ماں ٹوٹی کرسی لے کر آؤ مہمان نہیں رہنے دیجئے ہم نیچے چٹائی پر ہی بیٹھ جائیں گے ماں بھولی پھٹی چٹائی لے کر آؤ مہمان رہنے دیجئے ہم نیچے زمین پر ہی بیٹھ جائیں گے ماں آپ دودھ پییں گے یا چائے مہمان جی چائے پی لیں گے ماں پھکی چائے لے کر آ جاؤ مہمان چائے رہنے دیجئے دودھ منگا لیجئے ماں مری بھینس کا دور لے کر آو مہمان رہنے دیجئے ہم کچھ بھی نہیں پیتے اور نہ کھاتے آپ اس لڑکی کو دکھا دیں کہ جس کا رشتہ ہم لے کر آئے ہیں ماں بولی بھوتنی کو لے کر آجاؤ مہمان ابھی تک بے ہوش ہے دعا کرو کہ ہوش میں آجائے استاد شاگرد سے جس آدمی کو سنائی نہ دے اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے سردار شاگرد جو مرضی کہہ دو اس کو کون سا سنائی دے گا ایک بچے کو چھٹی چاہیے تھی اور اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ چھٹی کے لیے کیا عذر پیش کرے آخر اس نے استاد سے درخواست کی کہ مجھے اپنے دادا کی شادی کے لیے چھٹی چاہیے استاد نے پوچھا وہ اس عمر میں شادی کیوں کر رہے ہیں لڑکے نے کہا کہ سر وہ شادی تو نہیں کر رہے تھے میں زبردستی کروا رہا ہوں اور دوستو پورا سفر جو ہے ہنسی مزاک کی باتیں کرتے ہوئے چٹکلے کرتے ہوئے گزر گیا اب یہ ان کا ایریا آ گیا ہے میرے چھوٹے بیٹے کا جس ایریا میں وہ رہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتے پیارے گھر رہے ہیں تو چلیں اب کچھ کام کی باتیں کریں جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسہ دل لائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے ہی وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا دوستو مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرہ نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے دائیں ہاتھ سے پیئے دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے دوستو اشفاق احمد کیا لکھا ہوا ایک آرٹیکل آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نکر پہن کر سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا مولوی صاحب غصے میں آگے بولے کہ ارے نالائق تم مسجد میں نکر پہن کر کیوں آگے بے وکوف ایسے مسجد میں آوگے تو جہنم میں جاؤگے میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا تو ماں بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے جہنم لینے کے لیے دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے قاتل اور ڈاکو بننا پڑتا ہے فساد پھیلانا پڑتا ہے مخلوق خدا کو عذیت دینی پڑتی ہے نہتے انسانوں پر آگ اور باروت کی بارش کرنا پڑتی ہے محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے ماں کی گودیں اجارنا پڑتی ہیں رب العالمین اور رحمت العالمین سے تعلقات توڑنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے تو تو اتنا قاہل ہے کہ پانی بھی خود نہیں پیتا تو اس سے یہ محنت کیوں کر ہو سکے گی تو تو چوریا کے منے پر بھی ہفتوں روتا رہتا ہے پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے بیٹا مولوی صاحب کی باتوں پر دھیان مت دینا ورنہ تمہارے اندر خدا کا صرف در بیٹھے گا محبت نہیں بیٹھے گی اللہ اکبر اللہ اکبر لاکھوں درود اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الافراتی حسنت واقین آزاب الناز واقین آزاب الناز اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی